السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم امباد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے کہ کرونا وارث کے متعلق کچھ اہم باتیں کچھ اہم دعائیں پڑھاتا ہوں وہ پڑھوی لیجئے پھر میں مختصر دعا کرا رہا ہوں اس پر آمین بھی کہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو وہ یہ دعا پڑھے اب پڑھئے میرے ساتھ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الیلہ نفسی طرفت عین و اصلح لی شانی کل لا الہ الا انت ترجمہ بھی پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ میں آج کی رحمت کی امید کرتا ہوں مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے میرے تمام حالات کو درست فرما دیجئے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ حدیث ابو دعود میں ہے اس کا امیجز اور ترجمہ بنا کر بھیجتا ہوں دوسری بات کہ توبہ کرو پڑھو میرے ساتھ اپنا ایمان تازے کیجئے میرے ساتھ پڑھئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَرْ رَسُولُ اللَّهِ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں سے جو جان بوش کر میں نے کیے ہیں یا انجانے میں کیے ہیں اے اللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ گناہوں سے بچوں گی اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سارے حکامات کو میں پورا کروں گا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے ہمارے نامناصب حالات کو مناصب حالات سے بدل دیجئے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیب اوپر پردے ڈال دیجئے اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی کی بھیق مانتے ہیں ایک ایک فرد امت کو تو معاف فرما دے اور ہمارے اس توبہ کو قبول فرما اے اللہ تیرے دین کے فیلانے میں اور تیرے دین پر چلنے میں ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہیں بے شک کی ہیں ہم اقراری مجرم ہیں ہم اقراری مجرم ہیں ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ اپنے فضل کرم سے تو ہمیں معاف فرما دیجئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتری رحمت نازل فرما جب تک ہواے چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک بادل باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک ہواے چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما اور جب تک عرش باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک زمین دانہ اگاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک بلبلے چہ چہاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما اے اللہ زمزم کے طفیل سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ قرآن کے جتنے حروف ہیں اور قرآن کے ایک ایک حروف کے طفیل سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور جس الجنو میں پوری انسانیت مبتلا ہے ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما اب پڑھ لجے میرے ساتھ درو شریف اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بیعدد كل معلوم لک اللہ تعالی ان دعاوکو قبول فرمائے